انڈیا ڈیویٹ کے ساتھ میں آشتو اس پاٹھے خاضر ہوں آج دوستو آپ کو کچھ ویڈیو بائٹ سنا رہا ہوں دیش اور دنیا میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تہلکہ مچا ہوا ہے اور خاص طور سے ایس ایس آر وارئیر اور ہمارے سہارا نیویشن ان دونوں کو آج کا یہ کارکرم جرور دیکھنا چاہیے اور میں آپ سے انرود کر رہا ہوں کس لڑائی میں آپ تو ہمارے ساتھ ہیں ہی آج میں کچھ احوان کرنا چاہتا ہوں کن سے احوان کرنا چاہتا ہوں کن کا احوان کرنا چاہتا ہوں کن سے گجارش کرنا چاہتا ہوں پورے دیش کو یہ دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور کن کے لیے کر رہا ہوں ایسے کروڑوں نویشک جو دردر بھٹک رہے ہیں مارے مارے فل رہے ہیں ہزاروں کی سنگچہ میں ہزاروں کی سنگچہ میں موت ہو گئی ہے اور ایسے پرسنسک ایسے وارئر جو ست اور نیائے کی لڑائی میں جن کو کچھ نہیں ملنا ہے اس کیس سے ان کو کچھ نہیں ملنا نہ تو ان کی کوئی دکان چلنی ہے نہ ہی ان کا کوئی بازار بننا ہے نہ ہی ان کو کوئی نوکری ملنی ہے نہ ہی انہیں کوئی پیسہ ملنا ہے ایسے کروڑوں سمرتھک کیسے کروڑوں پرسنسک تشانت اور دشا کے انیائے کی تلاش میں انتظار لگائے بیٹھے ہیں لیکن میں کن کا احوان کر رہا ہوں اور کن سے احوان کر رہا ہوں آج ان کو ہمارے احوان پر دھیان دینا ہی پڑے گا یہ سیلیکٹیو آنسٹی نہیں چلے گی تھوڑی تھوڑی ایمانداری نہیں چلے گی سمپورن بیمانی ساف ساف سامنے میں دکھے اس پر پردے داری ہو جائے اور سیلیکٹیو ایماندار ہو جائے سیلیکٹیو بہاہی لوٹ لیں یہ دیش میں نہیں چلے گا اسی لیے ان کروڑوں نبیسکوں اور ان کروڑوں پرشنسکوں کی طرف سے آج یہ آوان کیوائیٹ نیٹورک کرنے والا ہے لیکن اس آہوان کے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اور اس ویڈیو کا آج کے اس کارکرم سے رشتہ کیا ہے سممند کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بہت دور کا ویڈیو نہیں ہے ہمارے پوروسی ملک پاکستان سے وہ ویڈیو آیا ہے پاکستان میں حال ہی میں پروری کے پہلے دوسرے سبتہ میں عام چناب اس کے نتیجے آئیں ان نتیجوں میں کسی کو پورن بہمت نہیں ملا ہے ہنگ پارلیمنٹ ایک پرکار سے آیا ہے سرکار کس کی بنے گی کیسے بنے گی اس پر جوڑ توڑ چلتے ہی جا رہا ہے لیکن اس بیچ میں پاکستان سے ایک ویڈیو آیا اس ویڈیو کو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو سنیے اور پھر ایک ایک کر کے احوان سیلیکٹک ایمانداری کا بازار سیلیکٹک ایمانداری کو کون اس دیش میں پروس رہا ہے اس سب کی بات کروں گا یہ ویڈیو ہے پہلے سنی لیجئے مجھے آل موسٹ بطور کمیشنر راولپنڈی انٹیرم گورنمنٹ نے صاف شفاف الیکشن کروانے کے لیے تقریباً سوہ سال پہلے لگایا تھا لیکن میں انتہائیت سوچ سے کہتا ہوں کہ میں وہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں اپنے عوضے سے یہاں صدیفہ دے رہا ہوں میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے راولپنڈی کے تیرہ ایمینے کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوائے ہیں لوگوں کی ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلائے اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی موریں لگا رہے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر سے جو میرے ماتہت کام کر رہے تھے جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام غلط کام کریں اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے میں نے اس ملک کے یا اس ڈوین کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے مجھے راولپنڈی کے کچھری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے اور میرے ساتھ چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اسی چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ جتنا بڑا غلط کام کیا ہے میں نہیں چاہتا کہ میں انیس سو اکتر والی تصویر دوبارہ دیکھ سکوں جو کام ہم نے کیا ہے میں نے کیا ہے یہ مجھے زیب نہیں دیتا تھا اسی وجہ سے میں نے اپنے عودے سے اپنی سروس سے سب چیزوں سے استفہ دے دیا ہے اور میں جو اتنا بڑا جرم کیا ہے اس کے لیے میں آپ نے آپ کو جو کرائم میں نے کیا ہے آپ نے آپ کو میں پولیس کی حوالے کرتا ہوں کہ مجھے اس کی بھرپور طریقے سے سزا دی جانی چاہیے بھولانات کا برش کٹر ایک بیٹری سے چلنے والی مشین ہے جس کا چارجن سمائے 3.5 گھنٹے ہیں اسے ہم 6 سے 8 گھنٹے بینا رکے چلا سکتے ہیں ایک بار چارج کرنے پر یہ 16000 سکویر فیٹ گے ہو چاول بجرا جوبر کے کھیت کاٹ سکتا ہے جبکہ اسی کاریے کو پیٹرول برش کٹر 1000 روپے پیٹرول کا خرچہ کرتا ہے